دوستو تو جیسے ہمیشہ کی طرح کرکیٹ ویت افزل کتے کی نسل بھائی یہ جوئی نا بندہ انسان نہیں ہوگا یہ انسان کی نسل ہے ہی نہیں انسان کا بچہ ہے ہی نہیں تو یہ انسان کہاں سے ہوگا ہے اب اس کا باپ رات کو ہار گیا ہے اس کا باپ رات کو ہار گیا ہے تو یہ جوئی نا وہ وہاں پہ بھی یہ پاکستانی اب مجھے کچھ پاکستانی بھائی ہیں جو مجھے کہتے ہیں کہ وہ کتا ہے اس کو بھونکنے دو آپ جو ہے کہ اس کے پیچھے نہیں پڑھو لیکن مجھے جو ہے نا اس بندے پہ اتنا غصہ آتا ہے کہ یہ جو ہے نا میرے ہاتھ چڑھ جانا خدا کی قسم ہے میں جو ہے نا اس کو اس کی اوکا دکھا دوں اب اس کے باپ نے رات کو میج توہارا ہے لیکن اس کتے کی بکواد اب سنیں یہ سنیں یہ کہتا ہے کہ کرکٹ سینس کی بات کرو ہے جب تو خامکھا کے انگلی کر رہا ہے اپنی قوم کو اپنے ہی لوگوں کو تیری ماں کے یار لگتے ہیں کیا وہ بھائی میں تو تجھے سناوں گا میں تو تجھے تیری اوکا دکھاؤں گا کہ تو بھونکنے والا ہے پالتو ہے بھونکنے والا پالتو ہے وہ ٹکڑوں پہ پلنے والا ہے اب وہ کون ہوتا ہے اب یہ جو بکواد کر رہے نا کتا یہ سن لو اب مجھے ایک بات تو بتا بھے گنڈی نالی کے کیڑے ہیں گٹر چھاپ کی نسل تجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے بھائی تجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے تجھے کس چیز کی تکلیف ہو رہی ہے شرم نہیں آتی ہے تیرے ماں کے وہ جو ہے نا لادلے وہ جب پاکستان کو ٹرول کرتے ہیں تب وہ تو ت fazendo تو اپنے باب لوگوں کو نہیں بولتا میں نے تیرا چینل پورا چیک کیا ہوئے کبھی تجھےนے انڈیا والاں کو بولا ہے کہ پاکستان کو کیوں ٹرول کر رہے ہو ہے کیونکہ وہ تیرے پالتو ہیں وہ تو ان کا پالتو ہے باپ ہے وہ تیرے تو ان کی ناجائز ہے تو ان کی گلتی سے پیدا ہوا ہے سمجھا نا کبھی ورلڈ کپ میں دیکھا تھا نا پاکستان کی ٹیم کو کس طرح زلیل کیا جا رہا تھا انڈیا میں کس طرح پاکستان ٹیم کو پریشان کیا جا رہا تھا کبھی تُو نے اپنے باب لوگوں کو بولا ہے گندی نالی کے کیڑے حرام خور کی نسل کبھی تُو نے ان کو بولا کرکیٹ سینس کی باغ کرو پاکستان کو آسٹیلیا کیا تو شکر سوئی تھی آسٹیلیا نے تین سو سر سر برائے تھے پاکستان نے تین سو پانچ رن بنائے تھے وہاں پہ بھی پاکستان نے فائٹ کیا تھا پاکستان نے مقابلہ کیا تھا تین سو پانچ رن پھر بھی پاکستان نے رنچس میں بنائے تھے تیری ماں کے یار پاکستان کو ٹرول کر رہے تھے وہاں پہ تُو نے نہیں بولا کہ کرکیٹ سینس کی باغ کرو کہ پاکستان نے پھر بھی فائٹ کیا تھا کبھی تو تو نے ایسی تو کوئی بات بولی نہیں ہے جب پاکستان اچھا کھیلتی ہے تیری ماں کے یار پاکستان کو ٹرول کرتے ہیں تب تو تو کچھ نہیں بولتا اپنے باب لوگوں کو جب انڈیا ڈم ہارتی ہے پاکستان والے جو اینڈا ٹرول کرتے ہیں اس کو تو سب کا چوسنے لگ جاتا ہے سالح حرام کھور کی نسل خامخوا میرا مو خراب کر رہا ہے تو گندی نالی کے کیڑے دوسروں کو گیان دے رہا ہوتا ہے دوسروں کو سمجھا رہا ہوتا ہے پاکستانیوں کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ کرکڑ پہ بات کرو ٹرول نہ کرو انڈیا کو کرکڑ پہ بات کرو ٹرول نہ کرو انڈیا کو پاکستان کی عمام کو بھی پاکستان کی کرکڑ فینس کو بھی یہ گندی نالی کا کیڑا ٹرول کر رہا ہوتا ہے جب اس کے باب لوگ پاکستان کو ٹرول کرتے ہیں وہ صحیح ہے پاکستان نے ان کے باب کو ٹرول کر دیا وہ غلط ہے ارفان پتھان اس کا باب باپ انڈیا کی عمام اس کا باپ وہ پاکستان انگلینڈ کا فائنل ہوا تھا دوہ دار باس کا تیٹو انڈی والکب وہ بھول گئے ہیں دوہ دار اکیس کا تیٹو انڈی والکب جو نا میٹھو ویڈ شاہن شاہ افریدی بھول گئے تیری ماں کے یار آج تک شاہن شاہ افریدی کو پاکستان ٹیم کو ٹرول کرتے ہیں میٹھو ویڈ کے وہ جو نا سکرن شوٹ دکھا کر کبھی تُو ٹرول کر رہے ہو معنی جو لے پاکستان ٹیٹو انڈی والکب آرہ تو نے کبھی بھی پاکستان inhib کہ پاکستان کو ٹرول کر رہے ہو پاکستان ٹر Animals کو نا میں لوگ پاکسٹان کے بچ میں اندیا کے جو انہاں کمینے لوگ وہاں پر جو نے کisiaں کر رہے تو بابر کو ٹرول کر رہے تھے پاکستان کو گالیاں دے رہے تھے یاد نہیں ہے ہیں سب کو پتا ہے کہ پاکستان کو گالیاں پڑھ رہی تھی جب ورلڈ کا کھیلنے پاکستان گئی تھی انڈیا میں جب پاکستان ہار رہی ہے پورا انڈیا پاکستان کو پکڑ کر ٹرول کر رہا ہے انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ پاکستان ہمارا مہمان ہے اور تُو گندی نالی کا کیڑا اپنے باب لوگوں کو تو بولتا نہیں ہے سچ پچ میں تیری ماں کے یا رہی ہیں وہ شاید سچ پچ میں یہ حقیقت ہے گھٹر چھاپ کی نسل بات کرنی ہے نا تو عزت سے بات کر سیدھا بات کر اپنے باب لوگوں کو بھی سمجھا کہ وہ پاکستان کو ٹرول کرتے ہیں جب پاکستان ہی ٹرول کرتے تو تیرے پتہ نہیں کیوں پچھوارے میں آگ لگ جاتی ہے یا تیرے پچھوارے کے سراغ میں لگتا ہے کوئی جو نے مرچی ڈال دیتا ہے ہیں جو تیری جو نا پچھوارا تیرا جل رہا ہوتا ہے اور تو پھر آکے اپنی بھواس اپنی قوم پر نکالتا ہے حرام کھور کی نسل اور دوسری بات دوستو میں ایک بات بتاؤں یہ گندی نالی کا جو تیڑا ہے نا یہ پتہ کون ہے یہ پنجابی ہے صحیح ہے اور بابر آزم پتہ کون ہے بابر آزم بھی پنجابی ہے اب بابر آزم کی اور اس گٹر چھاپ کی قوم ایک ہی ہے ایک ہی قوم کا یہ اندر سے یہ بابر آزم کا فین ہوگا اندر سے یہ خوش ہو رہا ہوگا کہ ہماری قوم کا لڑکا پاکستان ٹیم کا کپتان تھا ہماری قوم کا لڑکا پاکستان کے لیے نمبر ون تھا بابر آزم بھی پنجابی ہے یہ کرکٹ وید افضل یہ بھی پنجابی ہے لیکن یہ پتہ نہیں کیوں اپنے باپ کا نہیں ہے یہ صرف فولور اور ٹریفک ویوز کی وجہ سے یہ انڈیا والوں کے چوس بھی رہے اور ان کے اٹھا بھی رہے